سکینہ کو کراچی کے سب سے بڑے دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل ہوئے تین دن گزر چکے تھے جہاں مجھے نفسیات کی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے کوئی دسویں برس تھا وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے چک تھی بلکہ وہ تو کئی دنوں سے بہت چک تھی کئی ڈاکٹروں سے علاج کے بعد ہی منٹل ہسپیٹل لائی گئی تھی سکینہ دبلی پتلی تیکھے نقشنین کی لڑکی تھی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں یا تو حیرانی نظر آتی تھی یا پھر ویرانی چہرے کی زردی میں یاسیت نمائیہ تھی سکینہ کے پاس ہر بات کے جواب میں صرف ایک چھپ تھی کچھ کھانے کو دیتے تو ایسے پتھر کی ہو جاتی جیسے نہ اسے کچھ سنائی دے رہا ہو اور نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا ہو آج اس کو منٹل ہسپتال کے انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں داخل ہوئے تیسرا دن تھا دوا کی مقدار بھی بڑھائی جا چکی تھی اور ڈرپ بھی لگ چکی تھی میں سوچ رہی تھی کہ اس کے چھپ کے سمندر کو کیسے عبور کروں اگر کل تک سکینہ نے کچھ نہ کھایا اور نہ بولا تو امرجنسی میں الیکٹرک شاک ایسی ٹیپ دینا پڑ جائے گا کاش کے سکینہ اس سے پہلے ہی کچھ بول پڑے اور کچھ کھا لے تاکہ اس طریقہ علاج کی ضرورت ہی نہ پڑے سکینہ کے گھر والوں میں سے اس کی ماں اور بہن کے ساتھ اس کا شہر اور ساس آفیس کے باہر انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے آفیس کے باہر انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے میں آج بھی سکینہ سے ملاقات کے بعد انہیں کچھ نہ بتا پائی کہ کب تک سکینہ اس حالت میں رہے گی وہ ہر بار کی طرح آج بھی وہی بات کہہ رہی تھے جو سکینہ کو ہسپیٹل میں داخل کرواتے وقت بتائی تھی سکینہ کی ماں رندے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی سکینہ ٹھیک تھاک تھی اپنے گھر ہسی خوشی رہ رہی تھی جانے کیا ہوا ہے پھر سفید سوتی دپٹے سے آنسو پہنچتی جاتی اور کہے جاتی ابھی عمر ہی کیا ہے میری بچی کی یہی کوئی چوبیس سال ہائے یہ کوئی عمر ہے بیمار پڑھنے کی اور دوا کھانے کی پھر اپنا ماتھا پیٹھ لیتی اور کہتی کہ نظر کھا گئی میری بچی کو کوئی پیر فقیر کرو کہیں کوئی جن بھوت کا سایہ ہی نہ ہو جس پر سکینہ کی چھوٹی بہن تہمینہ اپنی ماں کو فوراں ٹوک دیتی توبہ کریں امی جی کوئی جن بھوت نہیں ہے کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں پھر میری طرف متوجہ ہوتی اور کہتی سکینہ کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں اللہ پاک نے شادی کے دو برس بعد اسے بیٹا دیا تھا اہمر پر وہ ایک برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اللہ پاک نے اسے واپس لے لیا اس کے بعد کوئی خوشفبری سکینہ کے دامن میں نہیں آئی اپنی اس کمی کو سکینہ بہت محسوس کرتی تھی اور چپسی ہو کر رہ گئی تھی شاید اسی لیے زیادہ بیمار ہو گئی ہے پھر خاموش سا سکینہ کا شہر اجاز آہستہ آہستہ بتاتا جی ہماری طرف سے سکینہ پر اولاد نہ ہونے پر کوئی دباؤ نہیں ہے سب اس کی دل جو ہی کرتے ہیں خدا جانے کس بات کو دل پر لے لیا ہے بھلا اس سارے منظر میں سکینہ کی ساس کیوں نہ بولتی وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی اور نظروں ہی نظروں میں اسے خاموش رہنے کا حکم جاری کرتی اور خود سکینہ کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی جاتی ہائے بہت علاج کروایا کہ بہو کی گودھری ہو جائے ہم نے تو کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا بس اللہ کی رحمت ہی اس کے ساتھ نہیں ہے کتنی بار سمجھایا کہ لوگوں سے ملنے جلنے میں احتیاط کیا کرو پر آج کل کی لڑکیاں جہاں مو اٹھایا چل پڑتی ہیں کچھ مہینوں سے تو سکینہ پر نیا بودھ سوار تھا یتیم خانے جانے کا اور خدا جانے وہاں کا کون سا بچہ گودھ لینے کا رونہ ڈالے رکھتی تھی پھر وہ خون خوار نظروں سے سکینہ کی ماں کی طرف ایسے دیکھتی جیسے ایسا کرنے کو انہوں نے ہی کہا اتنی آوازوں کے بیچ بھی سکینہ چھپ رہتی سر جھکائے زمین کی طرف ایسے دیکھتی رہتی جیسے اس کے اردگرد کوئی نہ رہتا ہو اور نہ بستا ہو کہا کہنے کو نہ تھا انٹرویو والے کمرے میں ایک لمبی سی خاموشی چھا گئی جسے میں نے ہی توڑا اور ایک نئی یقین دھیانی کے ساتھ سکینہ کے تمام گھر والوں کو واپس گھر جانے کا کہہ دیا اور خود سکینہ کی کیس ہسٹری میں علج گئی سکینہ کو داخل ہوئے چوتھا روز تھا اور اس کی چپ کو کئی دن ایسا کب تک آج میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس یتیم خانے ضرور جانا ہے جہاں سکینہ چوری چوری جایا کرتی تھی اور اس بات کو اس کی ساس نے باتوں باتوں میں ہر انٹرویو میں جتایا بھی تھا یتیم خانے کی تفصیل سکینہ کے شور اعجاز سے مل گئی تھی اسی نے بتایا تھا کہ احمر کی پیدائش پر اسی یتیم خانے کے بچوں کو بلا کر ان دونوں نے خوشی منائی تھی فون پر یتیم خانے کے منیجر سرمج سے سکینہ کے سلسلے میں ملاقات کا وقت صبح کے دس بجے مقرر ہو چکا تھا میں نے کتابیں بند کی اور یتیم خانے جانے کے لیے تیار ہونے لگی اعجاز نے بہت کہا کہ وہ بھی ساتھ چلے گا پر میں نے اسے منع کر دیا تھا میرے ذہن میں کئی سوال تھے جنہیں جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا پھر مجھے آگے بہت کچھ علاج کے بارے میں بھی سوچنا تھا میں اعجاز کے بتائے ہوئے پتے پر یتیم خانے پہنچ چکی تھی جو چھوٹی سی پیلے رنگ کی بلڈنگ تھی گیٹ سے باہر ایک باوردی چوکی دار پرسی پہ بیٹھا تھا میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے سرمت صاحب سے دس بجے کی ملاقات کا بتایا اس نے مجھے دائیں طرف لوہے کے بے رنگ چھوٹے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا اور اندر جانے کو کہا میں چوکی دار کو شکریہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھ گئی سرمت صاحب جیسے میرے ہی منتظر تھے درمیانی عمر کے خوش اخلاق سے سرمت صاحب بے حد اعترام سے ملے انہوں نے بتایا کہ ان کا یتیم خانہ بغیر کسی نام کے اس لیے ہے کہ ہر بچے کو اپنا ہی گھر لگے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے یتیم خانے میں دو سو بچے ہیں جن کی عمریں پانچ سال سے لے کر اٹھارہ برس تک ہیں انہیں قرآن پاک مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے جو یتیم خانے کے اندر ہی ہے یہیں پر ان کے لیے پرائمری سکول اور ہائی سکول تک کا انتظام ہے وہ بڑی درد مندی سے بتا رہے تھے اسلام میں سب سے زیادہ یتیم کے حق کا ذکر ہے پر اسلامی ملکوں میں ہی یتیم سب سے زیادہ تکلیف سہتے ہیں ان کے لیے فنڈز کم ہوتے ہیں گورنمنٹ کی سر پرستی نہیں ہوتی اور تو اور انہیں کوئی اپناتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں آپ فون پر کچھ سکینہ کے بارے میں بتا رہی تھی میں نے چونکر سرمت صاحب کو دیکھا جو اب چائے پانی کا مجھ سے پوچھ رہے تھے جسے شکریہ کہہ کر میں نے منع کر دیا سکینہ کی بابت ضروری معلومات انہیں پہنچائیں انہوں نے بتایا کہ سکینہ انتہائی خوش اخلاق خاتون تھی کوئی دو برس سے یہاں آ رہی تھی وہ پہلے تو کبھی کبھار آتی تھی پھر کچھ عرصے سے ہر پندرہ روز میں ایک بار یہاں ضرور آتی بچوں میں گل ملک جاتی ان کے ساتھ کھیلتی انہیں کھانا کھلاتی کہانیاں سناتی اور واپس چلی جاتی بچوں کو ان سے بہت پیار تھا کوئی ایک ماہ سے وہ نہیں آئی اور ہر بچہ انہیں پوچھ چکا ہے سرمت صاحب نے یہ کہہ کر مجھے اور حیران کر دیا کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں آتی تھی لیکن آفیس میں سب جانتے تھے کہ سکینہ اجاز صاحب کی بیوی ہیں اور اہمر کی والدہ تھے کیونکہ اہمر کی پیدائیش پر انہوں نے ہی خصوصی طور پر اس یتیم کھانے کے بچوں کو اپنے گھر دعوت دی تھی جو بچے آج بھی یاد کرتے ہیں سرمت صاحب آگے بڑھنے کے لیے مجھے جگہ دیتے ہوئے آفیس سے باہر آ گئے پر کسی فون پر الٹے پیر پھر آفیس کے اندر چلے گئے آفیس کا ایک دروازہ یتیم کھانے کے اندر کی جانب بھی کھلتا تھا وہاں سے تین سیریاں اتر کر سیدھی ایک رویش سے جا رہی تھی میں اسی رویش پر کھڑی دونوں جانب دیکھ رہی تھی جہاں گھاس کا فرشی کالین بچھا ہوا تھا جس پر بچوں کے لیے چھوٹے بڑے جھولے لگے تھے آگے کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے جہاں ہر کمرے میں چھوٹی بڑی کئی چارپائیاں پڑی ہوئی تھی جن پر رنگ برنگ کے بستر بہت سلیکے سے لگے ہوئے تھے دل میں آیا کہ کمروں کے اندر جا کر دیکھوں میں نے ابھی چند قدم ہی آگے بڑھائی تھے کہ میں وہیں روک گئی کسی نے میرا آنچل ہلکے سے کھینچا تھا میں گھبرا کر پلٹی ہلکے نیلے رنگ کی نیکر اور شرٹ پہنی ساملے سے رنگ کا صاف سترا بچہ بڑی معصومیت سے میرے آنچل کو تھامے مجھے تک رہا تھا وہ بچہ مبمشکل سات برس کا ہوگا لیکن اس کی آنکھوں میں سات کرنوں کے ساوال پوشید آ دے میں اس کے قط کے برابر آنے کے لیے فرش پر بیٹھ گئی اس کی امید بری چمکیلی آنکھیں میں میرے چہرے پر مرکوز تھیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ میرے دل میں اتر رہا ہو میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا کیا نام ہے اتنے پیارے بیٹے کا آلو کی ماں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا عمر ہے تمہاری آلو کی ماں اس نے پھر وہی جواب دیا تو دوسرے بچے جانے کہاں چھپے ہوئے تھے باہر نکل کر ہس پڑے تم سب تم یہاں کب سے ہو بیٹے آلو کی ماں بچے نے پھر وہی جواب دیا جس نے مجھے پریشان کر دیا پر بچوں کے بلند ہوتے کہہ کہے بھی اسے پریشان نہ کر سکے وہ اب بھی مسکر آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ابھی بھی میرا آنچل دبا ہوا تھا بیٹا تم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو میں نے اپنا سر زور سے ہاں میں ہی لایا اور کہا اس نے اپنا سر زور سے ہاں میں ہی لایا اور کہا آلو کی ماں معاف کیجئے گا آپ کو تکلیف ہوئی بہت ضروری کال تھی سرمت صاحب کی بات پر میں نے جلدی سے بچے کے ہاتھ سے اپنا آنچل چھڑایا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور مہویت سے پوچھا یہ بچہ کون تھا سرمت صاحب وہ مسکر آ دیئے ڈاکٹر صاحبہ یہ بچہ یاسر بہت سپیشل ہے اس کی پیدائش کے سال بعد اس کے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے اور اسے اس کے چچا نے ہمارے یہاں داخل کروا دیا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن پھر پلٹ کر خبر نہ لی انہوں نے پر اس معصوم کو ماں چاہیے سرمت صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آٹھ سال سے کم عمر کے بچے لڑکیوں کے یتیم خانوں میں پھلیں تاکہ انہیں ماں کے لمس سے آشنائی رہے میں بے اختیار کہہ گئی جی جی آپ کی بات درست ہے پر ہم کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکتے سرمت صاحب کو شاید دفتری پالیسیاں یاد آگئی تھی جو جزوی طور پر پر پرائیویٹ اداروں کو کچھ زیادہ ہی درپیش رہتی تھی وہ بتا رہے تھے کہ آج سے کوئی تین سال قبل ایجاز اور سکینہ صاحبہ یہاں تشریف لائے تھے ان کے یہاں بیٹا ہوا تھا اور وہ بچے کے عقیقے کے لیے یتیم خانے کے بچوں کو کھانے پر بلانا چاہتے تھے اس دن سکینہ صاحبہ کی ملاقات یاسر سے ہوئی تھی پانچ سال کا یاسر ان کے ساتھ جیسے جڑ سا گیا تھا دراصل یتیم خانے اور مدرسوں کے بچوں کو لوگ کہاں خوشی کی تقاریب میں بلاتے ہیں پر اہمر کے عقیقہ پر پچیس بچے پہلی بار کسی خوشی کو منانے کسی کے گھر گئے تھے انہیں یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے سرمت صاحب پھر مسکر آ رہے تھے جیسے اس واقعے کا لطف اٹھا رہے ہو انہوں نے بڑی محبت سے بتایا کہ جب بچوں نے اپنا شبہ دور کرنے کے لیے وہاں جا کر پارے مانگے تو سکینہ صاحبہ نے ہس کر سب کو باری باری سے گلے لگایا اور کہا کہ آج ہم سب لوگ مل کر اہمر کی زندگی اور خوشیوں کے لیے دعا کریں گے اور صرف خوشی منائیں گے واپسی پر انہوں نے سب بچوں کو توفے بھی دیے اور پچاس پچاس روپے بھی بانٹے یاسر بچوں میں سب سے چھوٹا تھا ساری رات خوشی سے سویا ہی نہیں سکینہ صاحبہ نے اس دن بچوں کی فرمائش پر اپنے ہاتھ سے آلو کیمہ بنایا تھا میری حیرانگی قابل دیت تھی یتیم خانوں اور مدرسوں میں جو بھی صدق خیرات میں آتا ہے وہ زیادہ تر بریانی رائتہ ہی ہوتا ہے یا پھر کورما ہمارے بچوں نے سن رکھا تھا آلو کیمہ ایک ڈش ہے جو صرف ماں ہی اپنے بچوں کو بنا کر کھلاتی ہے یاسر نے کبھی آلو کیمہ نہیں کھایا تھا اس نے پہلی بار فرمائش کی تھی سکینہ صاحبہ سے اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق آلو کیمہ بنایا بھی تھا یاسر کو اتنا مزہ آیا کہ اس دن سے ہر آنے جانے والے کو خوشی خوشی بتاتا ہے کہ اس نے بھی آلو کیمہ کھایا ہوا ہے سکینہ صاحبہ جب بھی آتی یاسر کے لئے آلو کیمہ اپنے ہاتھ سے بنا کر لاتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے ہی اسے کھلایا کرتی تھی یاسر ان کی کہہ موجودگی سہار نہیں سکا اور جب سے وہ ہر کسی کو اس کے سوال کے جواب میں آلو کیمہ کہہ دیتا ہے آپ برا نہ منائیے گا میں نے پلٹ کر اس معصوم کو دیکھا اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی اس کی خواہشیں امید کا جھولا جھول رہی تھی میں یاسر کی معصومیت محرومی اور انگنت سوالوں کو اپنی آنکھوں میں لئے واپس منٹل ہاسپیٹل آ گئے اور اب میں سکینہ کے روبرو تھی وہی اداس مزمہی لانکھیں دن بہ دن کمزور ہوتا جسم سکوت کا نوحہ لکھتی اس کی موجودگی سکینہ آج میں یتیم کھانے گئی تھی جہاں تم جایا کرتی تھی اس نے میری بات پر بے چینی سے مجھے دیکھا پر پوچھا کچھ نہیں میں نے بہت سارے بچوں سے ملاقات کی بچے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں پر یاسر تمہارے بغیر بہت اداس ہے میری بات پر سکینہ کی آنکھوں میں اعتبار کا رنگ چھلکنے لگا وہ کرسی پر بیٹھی بے چینی سے پہلو بدلنے لگی میں نے آہستگی سے کہا تم بہت اچھی ہو سکینہ تم درد کی زبان جانتی ہو تم دوسروں کی خواہشوں کو خوشبو کی طرح خود پر چھڑک لیتی ہو پھر ان خواہشوں کو اپنایت اور شفقت کا پیراہن دے دیتی ہو ماں ہو جاتی ہو تم سکینہ کی آنکھوں میں زندگی کے سرکھ دوڑے تیرنے لگے میں نے اعتبار کے منظر میں ایک نیا رنگ بھرنے کی کوشش کی کیا نام ہے تمہارا میں اس سے زندگی کا تعریف نئے سیرے سے کروانا چاہتی تھی آلو کی ماں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا عمر ہے تمہاری آلو کی ماں سکینہ نے سکون سے پھر جواب دیا کیا تم جانتی ہو کہ تم یہاں کب سے ہو آلو کی ماں سکینہ کے جواب پر میری آنکھوں میں آنس ہوا گئے مجھے لگا جیسے یاسر کی نرم ہتھیلیوں میں میرا آنچل دبا ہوا ہو تمہیں یاد ہے بیمار انہیں سے پہلے تم نے یتیم کھانے جانے کی ضد کی تھی اور تمہیں کمرے میں قید کر دیا گیا تھا اس نے اپنا سر زور سے ہاں میں ہلایا اور مسکراتے ہوئے پھر کہا آلو کی ماں سکینہ کے ایک ہی جواب پر میرے کئی سوال سانس لینا بھول گئے اعتبار کے منظر نے بے اعتبار رشتوں کے سارے بھید کھول دیئے تھے اس سے آگے الفاظ نہیں ہے اللہ کی رضا کے آگے تو وہ بے بس تھی مگر دنیا والوں پر طف ہے جو ماں کی مامتہ کا گلہ گھوٹنے کے بعد یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ہسے مسکرائے اور زندگی کا لطف اٹھائے آپ ہی کہیے کیا یہ ممکن ہے موسیقی موسیقی